اسلام علیکم آپ کو میں نے گزشتہ روز بتایا تھا کہ ساڑھے تین سو کے لگ بھگ پاکستانی لڑکیاں جو شادی ہو کے مقبوضہ کشمیر گئی تھی وہاں پہ جن حالات میں رہ رہی ہیں کشمیری کن حالات میں رہ رہے ہیں وہاں پہ لوگ ڈاؤن کتنے مہینے سے چل رہا ہے وہاں پہ دنیا کو تو اب پتہ چلا نا کہ لوگ ڈاؤن ہوتا کیا ہے کشمیریوں سے اور کشمیر میں رہنے والی پاکستانی لڑکیوں اور عورتوں سے پوچھو ان کے بچوں سے پوچھو کہ لوگ ڈاؤن کا مطلب کیا ہے دوباری ایک خبر میں نے آپ کو بتایا تھی کہ امرین زوجہ منظور شاہ بانڈی پورا میں مقبوضہ کشمیر کے انتقال کر گئی ہیں ابھی یہ نہیں پتہ لگ پایا کہ ان کو کرونا تھا یا ہارٹ اٹیک ہوا ہے یہ بڑے مشکوک حالات کے اندر ان کا انتقال ہوا ہے اب آج انسار بڑنی ٹرس نے وفاقی وزارت خارجہ وزارت داخلہ اور اوورسیس پاکستانی اس کو ایک لیٹر بھیجا ہے اور اس لیٹر میں ہم نے یہ اپیل کی ہے کہ فوری طور پر بھارت سے رابطہ قائم کیا جائے ان سے دو باتوں کا جواب لیا جائے پہلی بات یہ کہ کن حالات میں اور کیسے ان خاتون کامبرین کا انتقال ہوا ہے دوسری بات یہ کہ یہ پاکستانی ہیں پاکستان کی رہنے والی ہیں آزاد کشمیر کی رہنے والی ہیں مزفر آباد کی رہنے والی ہیں تو جب یہ پاکستان کی رہنے والی ہیں تو ان کی تدفین بغیر پاکستان ہائی کمیشن کو ان فارم کیے کیسے کر دی گئے کیسے ظلم کی انتہا ظلم کی داستانوں کی انتہا کتنے لوگوں کو شہیب کیا جا رہا ہے کتنے لوگوں کو معذور کیا جا رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں باشمول انسار پر نے ٹرسٹ کو جانے کی اجازت نہیں دی جارہی اس کے باوجود میری اطلاع کے مطابق جب امرین کی طبیعت بہت زیادہ بگڑی اور ان کو باہل لے جانے کی کوشش کی گئی تو ان کو روکا گیا ان کو جانے نہیں لیا گیا ڈاکٹر تک اور اسی حالت کے اندر وہ انتقال کر گئی تو دو سوالات ہم نے آج پاکستان کی حکومت کو کہا ہے کہ فوری طور پر بھارت سے رابطہ کر کے دو سوالات کیے جائیں کہ امرین کا انتقال کس بیواری سے ہوا ہارٹ اٹیک سے یا کرونا سے اس کی تصدیق ہونے چاہیے نمبر ون اس سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بین الاقوام قوانین کے دہت بھارتی حکومت کو پاکستان ہائی کمیشن کو آگاہ کرنا تھا کہ آپ کے شہری کا انتقال ہو گیا ہے لیکن آپ نے کیوں نہیں انفارم کیا کیا اس کے پیچھے کوئی مضموم مقاصد ہیں یا پاکستانیوں اور کشمیریوں کو تکلیف سے دوچار کرنا ہے میں اس ڈیٹیل میں ابھی نہیں جانا چاہتا ایک دو دن میں میں پھر اس پر تفصیل سے بات کروں گا لیکن جو صورتحال چل رہی ہے بچوں کے ساتھ عورتوں کے ساتھ جو جیسے جیسے شہید کیا جا رہا ہے نوجوانوں کو میں اس کو نسل کشی کا نام دوں گا یہ نسل کشی ہو رہی ہے ان لوگوں کی آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی بہت سار ہم یہاں جو غیر مسلمیں ان کے لیے لڑ رہے ہیں کیونکہ میرے نزلیک پاکستان میں بسنے والا صرف پاکستانی ہیں اس مٹی کی اولاد ہے اس ماں کی اولاد ہے ان میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے امسار برنی ٹرس نے کرونا کے حوالے سے لوگ ڈاؤن میں جو سامان باتا جو غزائی اجناس باتا جو پینے کے لیے شربت باتا جو ناشتے کا سامان باتا ہر چیز کے اندر ہم نے یہ تفریق نہیں رکھا کہ ہم کسی غیر مسلم کو دے رہے ہیں یا پاکستانی مسلم کو دے رہے ہیں کیونکہ انسانی حقوق اللہ رب العزت اللہ رب العالمین اور جس نبی کو میں ماننے والا ہوں نبی علیہ السلام رحمت اللہ العالمین ہے لیکن بھارت سے جس قسم کی بیانت قسم کی ویڈیوز آ رہی ہیں مسلمانوں کو لٹکا کے گوش کٹ کے لوگوں کو باٹا جا رہا ہے ان کے جسم کے ٹکڑے کیے جاتا استغفراللہ میرے خیال یہ ہے کہ اس پر بین الاقوامی حکومتوں کو توجہ دینی چاہیے اور عمرین کے لیے ایک مرتبہ پھر ساڑھے تین سو کے لگ بگ خواتین ہیں اور ان کے ساتھ ان کے بچے ہیں جو آج بھی پاکستانی اور آج بھی وہ پاکستانی کے علاوہ اب ان کی شہریت جو ہے وہ دور ان کی بدلی نہیں جا سکتی انہیں اب بھارتی شہریت نہیں ملے گی جب ان کو بھارتی شہریت نہیں ملے گی تو پھر یا ان کی قسمت میں جیل ہوگا یا خدا نہ خواستہ موت ہوگی اللہ نہ کرے اللہ کرے کہ ان سب کی حفاظت ہو ہم نے حکومت سے کہا ہے کہ بھارت کو فوری کہا جائے کہ ان تمام پاکستانی عورتوں اور بچوں کو واپس بھیجا جائے کیونکہ یہ آج بھی پاکستانی ہے اور اب ان کو شہریت نہیں ملے گی ان کو ٹریبلنگ ڈوکومنٹس نہیں ملیں گے تو ان کو وطن واپس بھیج دیا جائے اور ان کے شہروں کو جو ان کے شہر ہیں یا بچوں کے باپ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں ان کو سپاؤز ویزا چاری کر دیا جائے تاکہ وہ جب چائیں آئیں جب چائیں جائیں یا خواتین جب چائیں آئیں جب چائیں جائیں اور اگر پاکستان میں ان کے شہر رہنا چاہیں تو پاکستان میں رہ سکتے ہیں ان کے ساتھ بیوی اور بچوں کے ساتھ تو عمرین کے لیے ایک مرتبہ پھر انسار برنی ٹرس نے پاکستان کی حکومت کو وزارت خارجہ وزارت داخلہ اور آورسیز پاکستانی اس منسٹر کو لیٹرز بھیج دیئے ہیں کہ بھارت سے فلفور رابطہ کر کے معلوم کیا جائے کہ امبرین کی موت کا سبب ہارٹ اٹیک تھا یا امبرین کی موت کا سبب کرونا تھا یا جب وہ تڑپ رہی تھی تو ان کو پولیس نے گھر سے نکلنے نہیں دیا ہسپیٹل جانے نہیں دیا یہ سبب تھا اور دوسرا یہ کہ پاکستان ہائی کمیشن کو بھارت نے انفارم کیوں نہیں کیا بغیر انفارم کیے کیسے ان کی تجھین کر دی یہ ایک بڑا سوال یہ نشان ہے مجھے امید ہے کہ میرے لیٹرز تو حکومت کو مل گئے ہوں گے اب ان کو یہ ویڈیو بھی ان تک پہنچ جائے گی اور بھارت کو بھی میں مودی سرکار کو بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایسا نہ اتنا ظلم نہ کرو کہ قلب و ظلم تمہیں برداشت کرنا پڑے بہت شکریہ